بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہمدر سگیر گریڈ 3 میں آپ کو خوش آمدید آج ہم کرنے جا رہے ہیں ورکشیٹ نمبر ایک ورکشیٹ نمبر ایک میں آپ کے پاس کیا ہے تفہیم ہے یہ آپ نے اپنی اردو کی نوٹ بک پر کرنی ہے اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ڈیٹ لکھنی ہے دائیں جانب درمیان میں جماعت کا کام اور بائیں جانب آپ نے لکھنا ہے دن اس کے بعد آپ لکھیں گے تفہیم اور تفہیم میں انوان کیا ہے ٹریفک کے نشانات میں آپ کے آسانی کے لیے تفہیم پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی مشکل درپیش نہ آئے جی سڑکوں چوراہوں پر یونی فارم پہنے کھڑے سپاہی ٹریفک کو جاری رکھنے اور قانون کی پابندی کروانے کے لیے موجود رہتے ہیں تیز دھوپ اور خون جماعتی سردی میں اپنا کام بخوبی کروانے والے یہ عظیم لوگ ہمارے محسن ہیں ان کے نام ہونے سے بہت سے حادثات ہو سکتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہوں اور ان کی پابندی کریں اور کچھ بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہوئے پی اور اس کیوں پر لگی ہوئی ہے ترچی لکیر آڑی لکیر آڑی لکیر کا مطلب منع ہوتا ہے مثلاً اس اشارے کا مطلب ہے کہ اس جگہ گاڑی کھڑی کرنا منع ہے جہاں پہ بھی آپ یہ نشان دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہے پارکنگ آپ نے نہیں کرنی گاڑی کھڑی نہیں کرنی یہ دوسرا نشان دیکھیں گے پچاس کا لکھا ہوا ہے اس اشارے پر لکھے ہنسوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی رفتار کی حد ہے یہاں اس سے تیز گاڑی نہیں چلائی جا سکتی یعنی جہاں پہ آپ کو یہ پچاس کا ہنسہ لکھا ہوا نظر آئے وہاں پہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی کی جو رفتار ہے وہ تیز نہیں کرنی آپ نے اسی سپیڈ میں رہتے ہوئے اپنی گاڑی چلانی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس اشارے کا اس کا موں کس طرف ہے دائیں جانب ہے ٹھیک ہے تیر کے نشانات سمت کی وضاحت کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیر کا نشان دائیں جانب ہے تو اس کا مطلب ہے دائیں جانب مڑیں گے اور اگر بائیں طرف ہے تو آپ بائیں جانب مڑیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو بچے ہیں دو لوگ ہیں جو چل رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف جگہوں کے نشانات مثلاً اسپطال سکول بھی لگائے جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے اوپر لکھی گئی وضاحتوں کی مدد سے نیچے دیئے گئے اشاروں کا مطلب لکھیے یہ آپ نے کیا کرنا ہے اپنی کاپی پہ یہ نشانات بنانے ہیں بہت آسان ہیں دیکھنے پہلا نشان کیا ہے ہورن کا نشان بنا ہوا اور اس کے اوپر ترچی لکھی رہے ہیں یعنی ہورن بجانا ڈیش ہے آپ نے یہاں پہ کیا آئے گا وہ لکھنا ہے یہ نشان کون سی جانب ہے بائیں جانب آپ نے یہ نشان بنانے اور نیچے لکھنا ہے یہ سو کا ہنسہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں گاڑی کی رفتار کی حد ڈیش ہے کیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے یہ دیکھیں پی اور اس کے اوپر ترچی لکھی رہے یعنی یہاں گاڑی کھڑی کرنا ڈیش ہے اس کے بعد آپ آ جائیں گے اپنے سوال جواب کی طرف آپ نے سوالوں کے جواب بھی کاپی پہ کرنے ہیں سوال نمبر ایک کیا ہے ٹریفک کی سپاہی کیا کام کرتے ہیں جی پیراغر آپ نے پڑھا آپ نے اسے کے اندر سے اپنا جواب ڈھونکے لکھنا ہے سوال نمبر دو کیا ہے ٹریفک کی سپاہی کو ہمارا محسن کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب بھی آپ نے لکھنا ہے کاپی پہ نمبر تین سوال کیا ہے ٹریفک کے اصولوں سے واقف ہونا اور پابندی کرنا کیوں ضروری ہے یہ تین سوال ہیں آپ نے تینوں کے جواب جو ہیں اپنے کاپی پہ لکھنے ہیں اور سوال بھی لکھنے ہیں کام بہت خوشتی سے کرنا ہے بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ